اشار دے باری طلاق اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے چار ہزار پانس سو تہتر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے رضاعت ہے کہ ایک شخص کسی یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا اس شخص نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نگاہ کر لیا کہ ایک خجور کے درخت کی مالک تھی وہ آدمی اسی درخت کی وجہ سے اس کی پرورش کرتا رہا ورنہ اس کے دل میں لڑکی کو کوئی عفت نہ تھی اس کے مطلق یہ آیت نازل ہوئی اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے متعلق عدل نہ کر سکو گے نہ کر سکو گے میرے خیال کے مطابق وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال اس باب میں مرد کی قصہ دار تھی چار ہزار پانچ سو چوہتر یہ ایک لنٹھی حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے یہ حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی کے بھانجے ہیں انہوں نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی کے اس فرمان کا مطلب دریافت کیا اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے متعلق انصاف نہ کر سکو گے ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بھانجے اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے سرپرست کی زیر کفانت ہوتی ہوتی ہے اور وہ اس کے مال میں شریک بھی ہوتی ہے پھر اس سرپرست کو اس کا مال و جمال پسند آ جاتا ہے تو اس سے نکاح کر لیتا ہے لیکن حق مہر دینے کی بابت اس کی نیت بدلی ہوتی ہے یعنی وہ اسے اتنا حق مہر نہ دیتا جو اسے دوسرے مرد سے مل سکتا تھا اس آیت میں اس عمر سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی لڑکیوں سے مہر کے معاملے میں انصاف کے بغیر نکاح نہ کیا جائے اور اگر سرپرست اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اسے پورا پورا حق مہر ادا کرے جو دوسروں سے زیادہ سے زیادہ اسے مل سکتا ہے اور یہ حکم دیا گیا کہ تم ان لڑکیوں کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو حضرت عربہ نے کہا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں فتوہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناظر فرمائی وہ آپ سے عورتوں کے متعلق فتوہ پوچھتے ہیں حضرت عیشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جن کے ساتھ نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا نالج کی وجہ سے خود ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کسی کو اپنے زیر پرورش یتیم لڑکی سے نکاح کرنے میں دلچسپی نہیں جو مال و جمال میں کم ہے تو مال و جمال والے لڑکی سے بھی نکاح نہ کرو جس کے ساتھ تمہیں نکاح میں رغبت ہو مگر اس صورت میں کہ انصاف کے ساتھ اسے پورا پورا حق مہر ادا کرو جس کے ساتھ جس کے ساتھ جس کے ساتھ